اس کے اندر وہ بھاو اتپن ہی نہیں ہونے دیتے اس کے اندر وہ بھاو اتپن ہی نہیں ہونے دیتے اپنے سیوک کو آپ سہائی اپنے سیوک جو ان کا داس ہو جاتا ہے جو ان کی شرن کو گرہن کر لیتا ہے اس کی منوورتی کو ہی وہ دوشت نہیں ہونے دیتے سنتوشی کو رام دے تب وہ سنتوش کرتا ہے جو جتنا بھی ہے اور جو سنتوش کر لیتا ہے اس کی رکشہ پالن پوشن رام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس کا یوگ شیم پرم پتہ پرماتما اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس میں پھر وہ جاب کرتے ہوئے اگر کام نہ آتی ہے کہ مجھے اور دھن چاہیے تو یاچنا کرتا ہے پراپنا کرتا ہے ہے دیو میں یاچنا کرتا ہوں مجھے وہ دھن دے جو میرا منگل کرنے والا ہو میرا کلیان کرنے والا ہو مجھے شانتی پردان کرنے والا ہو اور چرکال تک رہنے والا ہو چرکال تک میرے کو بھرمت کرنے والا نہ ہو کیا مہراج جنک مہراج جنک کے پاس دھن دولت کی کمی تھی اپار دھن دولت تھی مہراج جنک درو دروازے رتن مونگے بہو ملی ہیرے جوہرات درو دروازے کو مڑے ہوئے تھے جس سنگھاسن پر بیٹھتے تھے وہ مونگے ہیرے موتی جوہرات سے جڑت تھا پشاک ہیرے موتی جوہرات سے جڑت تھی اور مکٹ وہ انمول رتن ان کے مکٹ میں تھے پرنتو برم گیانی کہلاتے تھے یاچک آ گیا ہے بھگون ہے مہراج جنک اپار سینہ ہے آپ کے پاس اپار دھن دولت ہے آپ کے پاس اتنی بڑی پرجا ہے اتنا بڑا سمراج ہے بہو ملے پشاک آپ پہنتے ہو یہ سب کچھ آپ کے پاس ہوتے ہوئے یہ آپ کا ہوتے ہوئے آپ برم گیانی کیسے بن گئے بھائی کون کہتا ہے یہ میرا ہے میرے پتا بھی یہی کہتے تھے یہ میرا ہے کیا وہ ساتھ لے گئے یہ میرا نہیں ہے یہ میرے رام کا ہے اس نے مجھے اس کی رکشہ کرنے کے لیے نردارد کیا ہوا ہے میں راجہ نہیں ہوں اس کرسی پر اس نے مجھے بٹھایا ہوا ہے تو آپ کون ہے میں میں ہوں داس رام کا پیارے میں تو داس ہوں رام کا میں ہوں داس رام کا پیارے رہتا ہوں شری رام سہارے یہ دھن دولت کے سہارے پر نہیں رہتا میں یہ کب چھن جائے نہیں پتا چلتا رہتا ہوں شری رام سہارے ہری کا کام کروں دن راتی میں اپنے کرتب کرم کو ہری کا کام سمجھتا ہوں اس لیے میں اس میں کسی پرکار کی ملنتہ نہیں آنے دیتا کہ یہ میرے رام کا کاریا ہے میرے رام میرا مالک ہے مالک کے کاریا میں کوئی بھی میرے سے ترٹی نہ ہو جاوے میں اس بات کا دھیان رکھتا ہوں میں ہوں داس رام کا پیارے رہتا ہوں شری رام سہارے ہری کا کام کروں دن راتی ترشنہ مجھے قدہ پی ناستاتی مجھے ترشنہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے یہ قدہ پی نہیں ہوتا اور میرا رام مجھے سوایا بڑھا بڑھا کے اپنے آپ دیتا چلا جاتا ہے میں پن کے کرم کرتا ہوں شب کرم کرتا ہوں کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرتا میں یہ کاریا کرتا ہوں میرا رام مجھے اور ادھک دیتا چلا جاتا ہے میں اور ادھک کاریا کرتا چلا جاتا ہوں یہ ست سنگھ میں گروہ کی شرن میں آ کر یہ جان کو پرابت ہوا پھر گروہ دیو نے جان دیا نج اچھا سفتنتر سے پرتیک مانی کرموں کو کرنے والا سفتنتر اچھا سے کرم کرتا ہے سفتنتر اچھا ہوتی ہے اس کے کرم کرنے میں وہاں پرماتما کبھی نہیں روکتا نہ راون کو سیتا ہرن کے لیے روکا نہ دشاسن کو دروپتی کا چیر ہرن کرتے ہوئے روکا پرتو کرم کرنے میں تو سفتنتر ہے جو کرنا ہے کر پرتو اس کا پرنام تیرے من کے انکول نہ ہو کر اس پربو کے ویدھان کے انسار ہوگا یہ گیان کرو دیف نے دے دیا اب تو دیکھ کرم تجھے کیسے کرنے ہیں نج اچھا سفتنتر سے جیسے کرم کمائے فل بھوگے ویسے سبھی جیو جنم کو پائے ویسے ہی فل پرابت کرتا ہے اور ویسے ہی جنم واسطان کو آتما پہنچ جاتا ہے ایش کا ایشور کا ایش کا اس میں دوشنا ویدرشتہ ہے ایک اس میں ایش کا دوش نہیں ویدھو دیکھتا ہے ویدھو درشتہ ہے کون کیا کر رہا ہے ایش کا اس میں دوشنا ویدرشتہ ہے ایک سویکرت اپنا کیا کرت سویکرت فل پاوے سب جگ میں جیو انیک اپنے کیے کرموں کے فل اوش پرابت ہوں گے اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا اچھے کا اچھا فل انوچت کا برا فل یہ نیم ہے یہ ویدھان ہے تب گروہ مہرائی نے کہا اب کوئی بہت جا پاٹ کرنے والا پربو کو بہت ماننے والا پربو کی بھکتی میں لین رہنے والا پرنتو وے جوالا مکھی جو شانت پڑا ہے وہاں پر جا کے اپنی کٹیا بنا لے ایسے پروت پر اکانت شانت میں جہاں سے جوالا مکھی پھوٹتا ہے وہاں جا کے اپنی کٹیا بنا دے بھگوان کا بھکت ہے نام جاپ میں لین رہتا ہے پرنتو کیا اچت کیا انچت اس کو دھیان میں نہیں رکھ رہا انتر ہے کیا اچت کیا انچت اگر اس کو دھیان میں نہیں رکھتا جوالا مکھی گری شکر پر رہے جو نگر بسائے بھوچل سے یدی نشت ہو ان کا دوش دکھائے اگر جوالا مکھی پر اپنا واس کر لیتا ہے جوالا مکھی فٹا وہ تو نشت ہوگا اس میں بھگوان کا دوش ہے اوشن وشم اتی دیش جو اتی شیتل بھو بھاگ وہاں کرے آواز جو وہ بھوگے نج بھاگ اتی گرمی کے ستھان پر واس کرنا اور اس گرمی سے جو شریر کو ہانی ہونی ہے پانی کا سوکھنا ہے اس میں بھوگوان کا کیا دوش ہے وہ تو اس نے بتایا ہے کہ جہاں تو واس کرے گا اس میں یہ کٹھنائی آوے گی اتی جہاں پر برف پڑی رہتی ہے مائنس 50 ڈگری ہے وہاں پر اس پیر کی انگلیاں گل جا وے اس میں بھوگوان کا کیا دوش ہے وہاں اس ستھان پر تو جا ہی نا اس ستھان پر واس کیوں کر رہا ہے وہاں کرے آواز جو وہ بھوگے نج بھاگ جیسا کیا ویسا پرابت کر رہا ہے تب اپنا کرم نہ ماننا مانا دوش مہا ان میں دینا رام کو دوش کرم انجان رام کو دوش دے دینا کہ تُو نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا وی انجان اپنا کرم نہ ماننا اپنا کرم تو ماننا نہیں کہ میں نے ایسا کیا یہ گیان گرو کے شرن میں ملتا ہے پھر اور ادھارن دے دیے ندی کھیت میں جو بسے اب جو گریشم کال میں ندی سوخ گئی ہے سوخی ہوئی ندی ہے اب کوئی اس ندی کے پاٹ میں کھیتی کر لے سوخی دوش دوش انہی کا جانی ہے کہ یہ کرم کا بھوگ بھوگ اچھت کرم کر ایسے سب ہی لوگ جو اچھت اپنی اچھا سے کرم کرتے ہیں ان ان کے سم گرو مک نہیں ہے اپنی اچھا کے انسار کرم کرنے والے وید دکھ اور کشت سے اوش می ان کا سامنا ہوگا پرنتو پرارت نہ کس پرکار سے اس کی مہت کیا ہے اس کو بھی جان لی جی بھگوان شری رام چندر جی مہراج کا اپنا کوئی بھی ایسا کرم نہیں ہے جس کے لیے ان کو چودہ ورش کا بنواز سنوائی گیا اب پرارت نہ کہا کام آتی ہے بھگوان شری رام چندر جی مہراج